یہ سننے یہ ویڈیو درہ دیکھ لیں اپنا نیازتہ درہ آپ یہ آپ کے مطلقہ میں میں نے بھی نماز پڑھنی ابھی پڑھتے ہیں انشاءال اچھا واش روم سوری معافی جاتا ہوں میں معافی جاتا ہوں اب یہ مجھے نہیں پتا یہ آپ کے استقاق ہے آپ یہ بات کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے انشاء نے تو مجھے کلین چٹ دیا اور انشاء کوئی پاکستان کا ادارہ نہیں پاکستان کے ادارے بھی بہت محترم عدالتیں بڑی محترم ہیں لیکن برطانیہ کی انشاء اگر عدالت میں یہ رپورٹ جمع کراتی ہے کہ شاواز شریف یا میرے بیٹے کے خلاف ہمیں کچھ نہیں ملا اور یہ ہیرے جوارات یہ تو مو بولتا ثبوت ہے کہ ان کن کو ملے ہیں عمران نیازی کے خاندان کے جو افراد ہیں ان کو ملے اور وہ کہتے ہیں کہ دو کروڑ کم ہے پانچ کروڑ کم خدا جانے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں لیکن ہیرے جوارات ثابت ہوتے ہیں اور یہ تضاد ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا یہ واقعات ثبوت خود آپ کے سامنے پکار پکار کے بتا رہے ہیں کہ یہ شخص سر سے لے کے پاؤں تک جھوٹا خائن نہ امین نہ نہ صادق ہے لہٰذا میں آپ کو یہ کہنے چاہتا ہوں کہ اب یہ اپنی مرضی کی ایف آئی آر کٹوانے چاہتے تو کٹوالیں لیکن اگر قوم کو انہوں نے ثبوت نہ دیا ماضی کی طرح تو پھر اس بار میں سمجھتا ہوں کہ پورا پاکستان اس بات پر یکسو ہونا چاہیے پورا پاکستان عالی عدالت عزمہ کا فرض بنتا ہے کہ اس الزام کے بعد اگر وہ خاموش بیٹھیں گی تو اس ملک کے ساتھ بڑا ظلم اور زیادتی ہوگی طریقہ یہ ہے فوجداری جو کے ایکسپرٹس وہ جانتے ہیں کہ ایف آئی آر کٹتی ہے بغیدہ تحقیق ہوتی ہے اور وہ معاملہ پر چلتا ہے پوری طرح انویسٹیگیشن رپورٹ بنتی ہے وہ جاتی ہے پھر عدالتوں میں پیش ہوتی ہے لیکن آج میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایف آئی آر کٹتی رہے گی اور انویسٹیگیشن ہوتی رہے گی میڈیکل جو لیگل سرٹیفیکٹ کا مروجہ طریقہ یہ ہے کہ وہ سرکاری ہسپتال دیتا ہے یہ سیدھے پہنچ گئے اپنے جو شاکت خانم پہنچ گئے تین گھنٹے راستے میں اگر ان کو جو گولیاں خدا نکہ جو لگی ہیں چار لگی ہیں دو لگی ہیں خدا جانتا ہے جتنی میں لگی ہیں کئی راستے میں رکے جا کے کسی سرکاری ہسپتال میں ریپورٹ درج کروائی یا بینڈج کروائی تین گھنٹے کے سفر انہیں کیوں تہہ کیا اور سیدھا امران خان ہسپتال کیوں پہنچ گئے شاکت خانم جو میڈیکل لیگل ریپورٹ قانون کہتا ہے کہ وہ سرکاری ہسپتال وہ دے گا یہ اپنے جو ہسپتال بنایا ہے خیراتی وہاں پر کیوں پہنچ گئے یہ ایک سوالیہ نشان ہے اس کا جواب دے قوم کو اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو کل گفتگو کی وہ آپ کے سامنے میں اس کو درانہ نہیں چاہتا مولڈ ڈاؤن کی جو لاش یہ ہیں اس کے اوپر انہوں نے سیاست کی بہت افسوسناک واقعہ تھا وہ آپ سب جانتے ہیں جو آٹھ سال پہلے ہوا پھر کوئی موقع نہیں جانے دیا جس سے کہ انہوں نے پاکستان کے اداروں کو ملوث کر کے سیاسی طور پر بلیک بل کرنے کی کوشش نہیں کی جب اپنی حکومت آپ نے خود سن لیا کہ انہوں نے آفر کی تھی کہ ان دیفنٹ آپ مجھ سے ایکسینشن لے لیں مگر میری حکومت بچا لیں آپ اور انہوں نے اس کا اقرار کیا ہے اور اب جو الفاظ جانور نیوٹرل اور جو جو الفاظ کہہ جا رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ کوئی دشمن بھی اس طرح کی بات نہیں کرتا کہ کوئٹا کا جو کور کمانڈر جو شہید ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو سوشل میڈیا میں ان کے بارے میں جو بات کی گئی با خدا بدترین دشمن بھی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا کہ جب اللہ کو کوئی پیارا ہو جائے اور وہ بھی پاکستانی اپنے وہ جہاں میں جہاں میں شہادت نوش کرے in the line of duty یہ کہا جائے کہ ہیلیکاپٹر بچ جاتا اچھی بات تھی وہ جو چلے گئے ہیں وہ تو الفاظ بھی دورائے جا سکتے یہ ہے اس شخص کی ذہنیت یہ اس شخص کا فطور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کو پر ایک سب سڑا بڑا بوجھ ہے پہشتر سال میں سیاسی طور پر اور بائیس ٹورڈ عواملز کا فیصلہ کرنا ہے جب وہ ووٹ کا وقت آئے گا کہ اس کی حق میں ووٹ دینا ہے اس کے خلاف اگر بائیس ٹورڈ عوام میں مجورٹی ان کے حق میں دیتی ہے تو میں اس کو تسلیم کر لوں گا لیکن پاکستان جو ہے وہ طبعی سے خدا نہ خاصتہ پھر نہیں بچ سکتا میں آپ کو بلا خوف تردید یہ بات کرنا چاہتا ہوں میں اب جو اصل بات کی طرف آتا ہوں رانہ صنع اللہ کے خلاف جالی جو کیس ہیروین کا کس نے ڈالا تھا امران خان نیازی کی ذاتی ہدایات کے اوپر یہ بات جان لیجئے گا انہوں نے ذاتی حکم دیا اس افسر کو کہ ان کے خلاف ہیروین کا کیس ڈالیں آپ رانہ صنع اللہ کے خلاف اور وہ کہاں ثبوت وہ جو رانہ صنع اللہ کی جو بیل ہوئی تھی وہ میرے زمانے میں بیل نہیں ہوئی امران خان نیازی کے زمانے میں بیل ہوئی میرے خلاف لاہور آئی کوٹ اور سپریم کوٹ تک یہ میرے گئے تو وہ میری بیلیں اور سپریم کوٹ نے اس کو انڈورز کیا امران خان نیازی کے دور میں میرے دور میں نہیں تو یہ آدمی وہ شخص ہے یہ پتھر کا دل ہے اس کا پتھر کا انسان کا دل نہیں ہے یہ معاف کیجئے مجھے یہ باتیں کرنے پڑی ہیں لگر میں یہ سچی باتیں قوم کو نہیں بتاؤں گا تو میں اپنی ذمہ داری سے میں غفلت کر رہا ہوں گا سنگین غفلت کر رہا ہوں گا پتھر کا دل ہے آج میں آپ کے اپنی اگلی بات کرنے سے پہلے دو ذاتی واقعات سنانا چاہتا ہوں جو میں نے کبھی آپ کو نہیں بتایا لیکن آج بتانا چاہتا ہوں ایک آدمی جس کا نام تھا تلت محمود ان کا نک نیم تھا ٹومو وہ میاں نواز شریف کے کلاس فیلو تھے میاں محمد نواز شریف کے اور عمران نیازی کے جگری آرت جگری اور یہ فیکٹ بتا رہا ہوں میں دیکھیں میں خطاکار انسان ہوں سب سے زیادہ اور یہ میں کہوں کہ میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تو اس سے بڑا جھوٹ کو ہن سکتا لیکن ہم خطاکار انسان ہیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے بھائی میری بات سن لیں بھائی میری بات سن لیں سوال کیجئے کہ میں غلط بات کیوں کروں آپ سے چھوٹے موٹے جھوٹ دنیا اور خدا سے معافی مانگنی چاہیے کبھی والد نے اس سے ڈرے تو ہاں جی میں لیٹ ہو گیا تھا میری طبیر ٹھیک نہیں تھی تو یہ باتیں زندگی میں ہوتی ہیں انسان سیکھتا ہے زندگی میں کبھی والدہ نے جھاڑ ڈال دی تو کوئی بہانہ بنا لیا جان بھوچ کے نہیں لیکن یہ زندگی میں ہم لوگ انسان ہیں کوئی فرشتے تو نہیں ہیں بھائی تو میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں وہ بات کر رہا ہوں جو کہ حقائق پر مبنی ہے وہ شخص ٹومو اس کا نام تھا وہ میان عواز شریف اور عمران خان نیازی اکٹھے جم خانہ میں کرکٹ کھیلتے تھے اور جگری آرت جگری میان عواز شریف وہ کلاس فل ہوتے اور عمران خان اس کی شکل بھی ٹومو کی قد بھی اور شکل چہرہ بال عمران خان سے ملتے جلتے تھے وہ یہاں پر پنجاب میں لگ گئے یہ بسہ بینکر یو بیل میں بینک کرتے وہ وہ جو کوپریٹیو بینک ہے اس کے لگ گئے وہ چیئرمن میریٹ پر لگ گئے عمران نیازی اس سے بڑے نراز ہوئے کہ تم کیوں لگے ہو یہ میرے ذاتی علم میں ہے بات ہو جہاں میان عواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو وہ ایگرکلچرل بینک کی وہ چیئرمن لگے اپنے میریٹ پر لگے عمران نیازی پھر نراز ہوئے ان کو ہو گیا کینسر یہ سننے ملی بات ہے میں اس لئے کہتا ہوں پتھر کے دل شکس ہے وہ ان کو ہو گیا کینسر جب کینسر ہوا تو ان کے خلاف عمران نیازی نے نیب میں ایک کیس بھی بنوا دیا تھا اور ای سی ال پر رکھا ہوتا ہے ای سی ال پر جب ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا کیس بہت سیریس ہے آپ باہر جائیں ورنہ یہ آپ کا کینسر پھیل جائے گا اس سننے بات تو کچھ دوستوں نے کہا کہ امنان نیازی کو آپ کہو انہوں نے کہا میں نے نہیں کہنا اس کو نہیں پتا وہ سننے وہ جب ای سی ال پر رکھا میں نہیں کہوں گا دوستوں نے سکا کہ جو امیش جو بینک نام ہے کہ بھئی اس کو بہت بیمار ہے اس کو ابھار جن کوئی جواب نہیں سننے کوئی جواب نہیں آخری دن یا دو دن پہلے اللہ اس کو جنن سی پر ٹومو میرے وہ بڑے جاننے والے تھے انہوں نے پھر امنان نیازی کو خود ان کو دیا اس کو میسیج کہ امی میں بہت بیمار ہوں مجھے بار جانے دیں تو جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی اس دن ان کو ای سیل سے نکالا اور اگلے دن آپ نکال لے ریکارڈ ہے ٹویٹ آگی کہ میرا بچن کا دوست ٹومو اللہ کے پیارہ ہو گیا اس سے بڑی منافقت کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑی پتھر دلی کیا ہو سکتی ہے یہ ایک واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں ذاتی it is in my personal knowledge دوسرا واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں اور یہ فیکٹ ہے ہنڈرڈ پرسنٹ یہ جو علیم خان ہے انہوں نے اربوں روپے امران خان کی چیزوں کے اوپر اپنے لگا دیئے جلا دیئے جو بھی آپ کہیں ہمارے تو ان سے تعلق نہیں تھے وہ تو اب ہمارا تعلق بنا امران نیازی کو یہ میری شنید ہے اگلا میں فیکٹ بتاؤں گا آپ کو امران نیازی صاحب کو بنک پڑی کہ یہ چیزوں سے پنجاب بننا چاہتے ہیں انہوں نے نیاب کو اشارہ کر دیا کہ اس کو بلاو اور اس کو خراب کرو وہ دو تین دفعہ گئے ہیں جو میں نے سنا ہے یہ میری شنید ہے تو انہوں نے امران نیازی کو کہا ابھی مجھے بلا لیے بلاتے ہیں کہ کوئی بات نہیں کوئی میں یہ ٹھیک ہو جائے گا وہ ایک دن گئے تو ان کو بٹھا لیا کہ بھی آپ ارسٹ ہو گئے ہیں وہ بڑے بڑے پریشان اب یہ واقعہ فیکٹ میں جو آپ کو اب سنا رہا ہوں ایک دن نیازی صاحب نے دیکھا کہ علیم خان عدالت میں گئے اور وہ گئے اور عدالت سے بیٹھ گئے انہوں نے فوراں شہداب کو فون کیا یہ کیا ماجر انکش کیا ہوا یہ علیم خان بغیر ہتھکڑی کے جا رہا ہے یہ کیوں ہوا ہے اس کو ہتھکڑی کیوں نہیں لگائی اس نے کہا جی وہ قانون ہے کہ جو الیکٹرڈ میمبرز ان کو ہتھکڑی نہیں لگ سکتی یہ ہے وہ شخص جو موسن کش ہے موسن کش میں نے باتیں یہ چند ہفتے اور مہینوں پہلے ایسے نہیں کی تھی اچھی طرح دیکھ بھال کے یہ میں نے باتیں کی تھی اور مجبورن کی تھی ایک دکھی دل کے ساتھ تو یہ ہے اس لئے میں کہتا ہوں یہ پتھر دل انسان ہے اس کو کوئی اب وہ میں ان کو نہیں جانتا نائم خان جو ان کے تھے فاؤنڈر میمبر نائم الحق ان کا انتقال ہوا کراچی میں یہ ان کے جنازے پہ نہیں گئے نہیں یہ فیکٹ نہیں گئے جنازے پہ اور وہ غریب لوگ پاکستانی مجبور کوئٹے میں جن کے جن کے جن کے درجنوں جن کے ان کے اپنا پیارے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے اس حادثے میں تو یہ کہہ رہے تھے جب تک وہ وزیراعظم کوئی بھی وزیراعظم ہوتا خدا کی قسم سارے کام چھوڑ کے پہنچ جاتا کہ مجھے بہت دکھ ہے میں آیا ہوں اظہار افسوس کرنے دعائے خیر کرنے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے میں پوری کوشش کروں گا اتنے ہی تھا جواب آیا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا اندازہ کریں اس سے زیادہ پتھر دلی کیا ہو سکتی ہے ارچس شریف کے اپنا اس معاملے کو کتنا انہوں نے سیاستی طور پر عمران خان نے بلیک میل کیا اس کیس کو یہ وہ شخص ہے اب میں آتا ہوں آج کے اس موضوع پر واپس یہ سننے یہ ویڈیو درہ دیکھ لیں اپنا یہ آپ کے مطلقہ ہے میں نے بھی نماز پڑھنی ابھی پٹھتے ہیں انشاءال اچھا بہت شروع سوری معافی جاتا ہوں میں معافی جاتا ہوں اب یہ مجھے نہیں پتا یہ آپ کے استقاق ہے آپ یہ بات کر سکتے ہیں